اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آپ سب کو آئیڈیا فانڈیشن کے فورم پر خوش آمدید کہتا ہوں آئیڈیا فانڈیشن کے زیر احتمام قرآنی ریسرچ پر مبنی ایک سیریل پروگرام اللہ قرآن اور انسان کے عنوان سے شروع کیا گیا ہے پچھلے پروگرام میں انسان بمقابلہ ابلیس کے حصہ ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے پیغمبری مشن پر گفتگو کی گئی تھی آج اسی پروگرام کے تسلسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے حالات پر گفتگو کریں گے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ وہ کیا صورتحال تھی کہ پیغمبری مشن کی تجدید ضروری ہو گئی عزیز دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد انسانی معاشرہ ہر لحاظ سے غیر معمولی طور پر تبدیل ہو چکا تھا انسانی تہذیب مادی اور فکری دونوں اعتبار سے ارتقاء پذیر تھی انسان کی بڑھتی ہوئی ضروریات نے اس کو متحرک کر دیا تھا ذات کی پہچان حقوق اور عقائد کا شعور تیزی سے بڑھ رہا تھا آج کی گفتگو کے زمن میں سات معاشرتی عوامل قابل ذکر ہیں جو اس خطہ کے لوگوں کے ذہنوں میں کسی بڑی تبدیلی کی شدید ضرورت کا احساس ڈال رہے تھے آج ہم انہی عوامل پر بات کریں گے جس خطہ ارز کا یہاں ذکر ہوگا ان میں آج کے دور کے مشرق وستہ شمالی افریقہ عراق شام فلسطین اسرائیل سعودی عرب مصر اور بہرہ روم کے کچھ علاقے شامل تھے تاریخی ادبار سے یہ علاقے خاص کر میسو پوٹامیاں اور مصر اکثر قدیمی تہذیبوں کا گہوارہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی خطہ ارز پر اللہ کا پیغام پیش کیا یعنی یہ وہی خطہ ہے جس کو خداوند قریب نے یہودی مذہب اور عیسائیت سے نوازا تھا جن کی جڑے اسی دھرتی پر پھلتے پھولتے ابراہیمی مذہب سے پیوس تھیں پیغمبری مشن کا گہوارہ ہونے کے باوجود یہ علاقے اپنی جگرافیائی اہمیت اور قدرتی وسائل کی کسرت کی بدولت ہر دور کی امپیریل طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے تھے آئیے اس حقیقت کا جائزہ پان سو انتالیس قبل مسیح سے شروع کرتے ہیں جب سلطنت بابل پرشین یا فارس کے عظیم بادشاہ سائرس کے سامنے سرنگو ہوئی اس وقت سے لے کر کئی صدیوں تک یہ علاقے غیر ملکی استعماری یعنی کولونیل طاقتوں کے تسلط میں رہے ان میں قابل ذکر سلطنت بابل، فارس یا پرشیہ، یونان اور سلطنت روم ہیں پانچویں صدی میں یہ خطہ ارز دو بڑی طاقتوں کے درمیان منقسم تھا ساسانی سلطنت آج کے ایران اور عراق پر محیر تھی جبکہ اناتولیا یعنی موجودہ ترکی اور مغربی ایشیا میں واقعہ مشرقی بحر روم جس کو تاریخی طور پر لیونت کہتے تھے سلطنت روم کی نوبادیات تھی جن میں آج کے ممالک شام، لیبنان، اردن، اسرائیل، فلسطین اور ترکی شامل تھے یہ دونوں طاقتیں ان علاقوں پر صرف سیاسی تسلط قائم رکھنے کے لیے ہی برسر پیکار نہیں رہی تھی بلکہ اس غلامی کے تسلسل کا مقصد ان علاقوں میں اپنے مذہب اور تہذیب کو قائم کرنا بھی شامل تھا رومن خود کو ہیلنزم اور عیسائیت کا چیمپئن تصور کرتے تھے جبکہ ساسانی یا پرشین خود کو قدیم ایرانی روایات اور پرشین مذہب یعنی زوروسترینزم کے ہیروز اور پرستار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے عزیز دوستو ان دو بڑی استعماری طاقتوں کے علاوہ کچھ چھوٹی علاقائی طاقتیں بھی تھیں جو ان بڑی طاقتوں کی مسلسل لڑائیوں سے فائدہ اٹھا رہی تھی دوسری طرف یہ بڑی طاقتیں یعنی رومن اور پرشین دونوں عرب قبائل کو اپنی اپنی پروکسی وار کے طور پر استعمال کر رہی تھی بڑی طاقتوں کی اس مسلسل پالیسی نے ان قبائل کو کنفیڈریشنز یعنی سیاسی گروہوں میں تبدیل ہونے کی حوصلہ افضائی کی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑی طاقتوں کی مہتحد ریاستیں یعنی کلائنٹ سٹیٹس کی شکل اختیار کر گئی تھی ان میں سے ایک غاسانی ریاست تھی جو آج کل کے اردن شام اور فلسطین پر مشتمل تھی جو رومن سلطنت کے لیے بفر زون کا رول ادا کرتی تھی دوسری لکمی یا لکمائٹ ریاست تھی جس میں جنوبی میسوپوٹامیا کے علاقے شامل تھے اور یہ ریاست پرشین کے لیے بفر زون کا کردار ادا کرتی تھی دونوں عرب ریاستیں مکمل طور پر اپنے آقاؤں کے زیر اثر تھی جو ان کو جنگی ساز و سامان سے ہمیشہ لیس رکھتے تھے دو بڑی طاقتوں کے درمیان مسلسل جنگ نے چاروں فریقوں کو کمزور کر دیا تھا ساتھویں صدی کے ابتدائی سالوں تک دونوں بڑی طاقتیں اپنی اسکری چمک دمک کے پسے پڑتا کمزور ہو چکی تھی جزیرہ نمائ عرب کے جنوب میں دو اور مد مقابل طاقتور بادشاہتیں تھی ایک تھی حبشاہ یعنی آج کے ایتھوپیا کی اقسم بادشاہت اور دوسری تھی یمن کے ہمائرائیت بادشاہت اقسم بادشاہت اباسینی پہاڑی علاقوں میں قائم تھی اور مشترکہ احسائیت مذہب کی وجہ سے رومن سلطنت کے زیر اثر تھی اس کا ایک طاقتور تجارتی ریاست ہونے کے سبب افریقی ریاستوں بحر ہند کے تجارتی راستوں اور جزیرہ نمائ عرب کے تاجروں پر کافی اثر و نفوس تھا جبکہ علاقائی سیاست میں یمن کو سہسانی سلطنت کی پشت بنائی حاصل تھی پانچ سو پچیس عیسوی میں اقسم اور یمن کے مابین تنازیات کا پسے پڑدہ دراصل سہسانی اور رومن سلطنتوں کے درمیان بحرہ کلزم یا بحرہ احمر کے تجارتی راستوں پر کنٹرول کرنے کی کڑی جہدت سلسل تھی علاقائی برتری کے لیے دونوں طاقتوں کی دشمنی شدت اور خوفناک شکل اختیار کر رہی تھی اناتولیہ شام لیبنن فلسطین اور مصر پر سلطنت روم کا عرصہ دراز سے قبضہ تھا مگر پھر کیا ہوتا ہے چھہزار تین عیسوی میں سہسانیوں نے دمشق اور مصر کو فتح کر لیا لیکن چھہ سو اٹھائیس میں یعنی چند سالوں کے بعد رومن بادشاہ ہراکلیس نے یہ علاقے واپس لے لیے یعنی پاسا پلٹ گیا مکہ اور مدینہ یعنی مدینہ جس کا پرانا نام یسرف تھا خوشک اور پہاڑی حجاز کا حصہ تھے جو جزیرہ نمائے عرب کے مغربی حصہ میں واقع تھا دو میلین سکوائر کلو میٹر پر مبنی یہ جزیرہ نمائے عرب ایشیا کے جنوب مغربی کونے میں واقع تھا اپنی جگرافیائی حصیت کی بدولت ایشیا افریقہ اور یورپ کے تین برعازموں سے کانٹیننٹ سے منسلک تھا آپ نے سٹیٹیجک محل وقوع کے باوجود اس کو علاقائی زمینی اور موسمی مشکلات کی وجہ سے بیرونی استعماری طاقتوں نے ہمیشہ نظر انداز کیے رکھا تھا قدیمی مصریوں نے اس علاقے میں طبعہ ازمائی کی بجائے فرٹائل کرسنٹ اور نیوبیا کو اپنی فتوحات کے لئے چنا فرٹائل کرسنٹ اور نیوبیا وہی علاقے ہیں جو آج کی گفتگو کا حصہ رہے ہیں ان کو فرٹائل کرسنٹ ان کی زرخیز زمین اور چاند جیسے محل وقوع کی وجہ سے کہا جاتے ہیں سکندر اعظم بھی جزیرہ نمائے عرب کو نظر انداز کرتے ہوئے پرشیا یعنی فارس اور ہندوستان کی فتوحات کے لئے آگے بڑھ گیا بیس قبل مسیح کی دہائی میں سلطنت روم نے حبشہ کی وساطت سے یمن کے راستے جزیرہ نمائے عرب پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر علاقائی دشواریوں کے پیش نظر وہ ان علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے سے قاسر رہی جیسا کہ اندرونی محولیاتی مشکلات مستقل روزگار اور قیام پذیر ہونے میں حائل تھی یعنی وہ جو جزیرہ نمائے عرب تھا وہاں پہ جو مشکلات تھی محولیاتی کوئی پرمنٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تھی جزیرہ عرب کے لوگوں میں روزکار کی تلاش میں سفر اور نقل مکانی کا رجحان کافی عام تھا معاشی اور تحفظ جان و مال کی مجبوریوں نے یہاں کے لوگوں کو قبیلوں میں رہنا اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کے مقصد کے لیے نقل و حرکت کو کافی مقبول بنا رکھا تھا لہٰذا علاقے کی جگرافیائی تنہائی کے باوجود بھی یہاں کے لوگ پروسی ممالک میں ہونے والی سیاسی معاشی اور معاشی تبدیلیوں سے بے خبر نہیں تھے جیسا کہ تجارت کے لیے بڑے سرمائے اور حفاظتی بندوبست کی ضرور پڑتی تھی کاف لے جاتے تھے ان کی حفاظت ضروری تھی اس لیے تجارت زیادہ تر عمرہ کے ہی بس کی بات تھی اسی وجہ سے معاشرہ میں معاشرتی و سیاسی اور معاشی تقسیم وقت کے ساتھ ساتھ انتہا کو پہنچ چکی تھی عزیز دوستو اس تاریخی منظر کے بعد ہم ان ساتھ ابرتے ہوئے احساسات کا ذکر کریں گے جو صدیوں پر محید غیر ملکی استعماری طاقتوں مقامی طاقتور اشرافیہ اور مذہبی مفاد پرست قیادت کے ظلم و استبداد اور مسلسل غلامی کے رد عمل کے طور پر زور پکڑ رہے تھے یہ عوام الناس میں انتہائی استرابی کیفیت کو جنم دے رہے تھے اور لوگ کسی نجات دہندہ کی جستجو میں تھے پہلا احساس تھا وہ ساتھ میں سے پہلا احساس تھا استعماری قوتوں کی ظالمانہ حکمرانی کے نیچے صدیوں پر محید غلامی کا احساس مشرق وستہ اور بہر روم کے ان ممالک پر بابل پرشین یونانی اور رومی استعماری طاقتوں کا بارہ صدیوں سے زائد عرصہ سے غاسبانہ تسلط قائم رہا تھا ان علاقوں کے لوگوں میں حاکم ملکوں سے بڑھتے ہوئے رابطوں نے ازادی کی اہمیت اجاگر کر دی تھی ان کے دلوں میں ازادی کی تڑب اور بھی بڑھ گئی جب ان کو اس بات کا ادراک ہوا کہ استعماری قوتوں کی بقا تو انہی مقامی لوگوں کی افرادی قوت اور مادی ذرائع پر منحصر ہے دوسرا دوسرا یہ کہ اس درتی کے سپوتوں کو یہ احساس تڑپانے لگا تھا کہ ان کا عرب تشخص ان استعماری قوتوں کی تہذیبی جلغار میں کہیں کھو چکا ہے غاسانے اور لقمی بادشاہت شاید اسی احساس پر مبنی کوشش تھی کہ عرب شناخت یا عرب تشخص کو اجاگر کیا جائے مگر ان کی یہ کوشش بار آور نہ ہو سکیں کیونکہ یہ بادشاہتیں پرشن اور رومن سلطنتوں کی حاشیہ بردار ریاستوں سے زیادہ کچھ نہیں تھی لہٰذا وہ عربوں کو آزادی دلانے اور عرب شناخت کو قائم کرنے میں ناکام رہی تھی تیسرا یہ کہ استعماری طاقتوں کی مسلسل جنگ و جدل اور بدلتو ہی حکومتوں نے اس خطہ کے وسائل کو یا تو استعماری ملکوں کو منتقل کر دیا تھا یا ان کو جنگوں کی بھٹی میں جھوم دیا گیا تھا مزید یہ کہ ان محکوم علاقوں کو دانستہ طور پر غیر درقی یافتہ رکھنے کی حکمت عملی اختیار کی گئی تا کہ بھوک و فلاس کے مارے لوگوں کو اپنی گرفت میں رکھنا آسان رہے لہٰذا لوگوں میں یہ دنیا کو مجسر تھے چوتھا یہ کہ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہونے لگا تھا کہ تمام بیرونی استعماری طاقتوں کی ان محکوم علاقوں پر غاسبانہ حکمرانی کی بنیاد ایک مختصر مگر طاقتور اشرافیہ اور حیکل یورشلم کے پجاری اور پادری نظام پر قائم تھی وہ استعماریت یعنی کلونیلزم کے مضبوط ترین ستون بھی تھے اور استعماری آقاؤں کے غاسبانہ نظام حکمرانی کے نازمین بھی تھے اس سیاسی نظام حکمرانی نے ایسی پولیسیوں کو رواہ رکھا ہوا تھا جن کا مقصد طاقت اور دولت کو سیاسی و مذہبی اشرافیہ کے ہاتھوں میں مرکوز کرتے جانا تھا اس نے معاشرے میں انتہائی بیانک معاشی و معاشرتی عدم توازن اور عدم مساوات قائم کر دی تھی لوگوں کی بڑی اکثریتوں کو بھوک و افلاس جہالت اور معاشرتی ابتری میں رکھا گیا تھا تاکہ استحصالی طرز حکمرانی کا تسلسل یقینی بنا رہے نتیجہ دن محرومی اور سماجی و معاشی نائنصافی کا احساس اپنی انتہا کو چھونے لگا تھا اور پانچوں یہ مذہب کے معاملات میں الجھاؤ اور الودگیوں کرپشن نے ایک عجیب فکری جمود پیدا کر دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خدای پیغام پہنچایا تھا یعنی خداوند کریم نے اس دھرتی کو مذہب ابراہیم سے منسلک یہودی مذہب اور عیسائیت سے نوازا تھا اللہ کی وحدانیت اور زندگی بعد عزبوت کے نظریات ان مذہب کے مشترک اور مرکزی پیغام تھی مگر صدیوں پر محید استعماری طاقتوں کی مذہبی اور تہذیبی یلغار آسمانی کتابوں کے حقیقی نسخوں کا زیع اور پادریوں اور پجاریوں کے ایجاد کردہ نظریات و عقائد جن کا مقصد اپنی مذہبی و سماجی گریفت کو مضبوط کرنا اور شرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا ان سب نے مل کر مذہب کے ماننے والوں کو مذہبی انتشار اور ذہنی فکری خلفشار میں مبتلا کر رکھا تھا یہودی مذہب تو حضرت عیسی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا تھا مصری پٹولیمیوں کی جانب سے یونانی فکری یلغار نے یہودیوں کو تقسیم کر دیا تھا کچھ تو ہیلنائیز ہو گئے اور یونانی مذہبی و تہذیبی رنگ میں رنگ گئے اور ان کو سیڈیوسی کہا جانے لگا دوسرا گروہ جو عبرانی روایات پر قائم تھا ان کو فرسز کہا جاتا تھا مگر دو ہزار چار قبل مسیح میں جب فلسطین کا قبضہ مصر سے شام کی سیلوسید یونانی حکمرانوں کو منتقل ہو گیا تو انہوں نے 164 سے 175 قبل مسیح میں عبرانی روایات کو ختم کر کے یہودی مذہب کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا اور سلطنت کے وسیط مفاد کے لیے یونانی ہیلنائیزیشن کے نظریات کو اختیار کر لیا انہوں نے یہاں دک حکم دیا کہ حیکل یرشلم میں بوت رکھ دیا جائے انتہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مذہبی زندگی کا محور حیکل کے طاقتور پجاریوں کی تنظیم تھی جو چار فرقوں پر مشتمل تھی پیغمبری مشن کے ایک طویل وقف اور چھے صدیوں پر محید غیر ملکی استعماری طاقتوں اسلام کے مذہب کی شکل مکمل طور پر مسق کر دی تھی تورات کا اصل نسخہ کہیں موجود نہیں تھا تہم موجودہ تورات پانچ کتابوں پر مشتمل تھی جن کے نام تھے جینیسز ایکزودس لیویٹیکس نمبرز اینڈ ڈیٹیورو نومی یہ کتاب میں ربی کی تعلیمات اور متبرک ہستیوں اور فرمودات پر مبنی تھی جن کا مقصد حکمران اشرافیہ اور حیکل کے پجاریوں کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا بے شک یہودیت پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت کو حضرت موسیٰ کے پیغام کی اصل تحریروں سے محروم کر دیا گیا تھا مگر پھر بھی ان کے دلوں کی دوستو آئیے اب ایسائیت کے پس منظر پہ نظر ڈالتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی کتابوں کے مطابق سلطنت روم کے مقامی حاکم پوائنٹس نے چونتیس اور پینتیس ایسوی میں سولی چڑھایا تھا تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ بغیر کسی وقفہ کے تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا ظلم و استبداد کی انتہا تین سو تین سے تین سو گیرہ عیسوی میں ہوئی جب رومن بادشاہ کے حکم پر ایسائیوں کے گھر اور دیگر امارات کو زمین بوس کر دیا گیا مذہبی کتابوں کو کٹھا کر جلا دیا گیا اور ایسائیوں کی بڑی تعداد کو عذیت دے کر ان کے چہروں کو مسک کر زندہ جلا دیا گیا تاہم تین سو گیارہ عیسوی کے بعد حالات یکسر بدل گئے جب روم کے بادشاہ کانسٹنٹائین نے ایسائیت کو اپنے مذہب کے طور پر اپنا لیا بعض بررخین کا خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ اس نے ایسائیت کو اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ تمام طبقوں میں مقبولیت حاصل کر سکے اور اس کے پسے پڑدہ یہ بھی سوچ ہوگی کہ جیسے ماضی میں ایسائیت کو وقتی ضروریات کے تحت تبدیل کیا جاتا رہا ہے کو تقویت دینے کے لیے آسانی سے استعمال کر سکے گا انجیل جدید یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ کی چار بنیادی کتابوں کو گاسپلز کہتے ہیں یہ جزوی طور پر سیٹ پال کے خطوط پر مبنی ہے جو تقریباً پچاس عیسوی میں تحریر اور تقسیم کیے گئے کچھ مررخین کا خیال ہے کہ ان خطوط کی طرز پر اور بہت سے احباب نے بھی خطوط لکھے اور قبولیت کی غرص سے سینٹ پال کے نام لگا دیئے لہذا یہ خطوط اور چرچ کی زبانی روایات ان کتابوں کی بنیاد بنیں ان کتابوں میں پہلی کتاب مارک تھی جو ستر عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے چالیس سال بعد تحریر کی گئی تین اور کتابیں میتھیو لیوک اور جون مختلف ادوار میں مختلف مسنفین نے تحریر کی یہ چاروں کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی زندگی اور فرمودات کے متعلق ہیں ان میں بہت سے معاملات میں یقصانیت بھی ہیں اور کئی معاملات میں تضادات بھی ہیں ہر ایک کا اپنا ایجنڈہ ہے جو مسنف کے ذہنی میلان کی پیداوار ہے اس کے بعد بھی انجیل کے نام سے بہت سی کتابوں کا اضافہ اور تخفیف جاری رہی جن میں حضرت عیسی علیہ اسلام کی زندگی اور احکامات میں رد و بدل ہوتے رہے موجودہ دور میں انجیل کی مقبول ترین کتاب کنگ جیمز بائبل ہے حضرت غور فرمائے جو سولہ سو گیارہ میں کنگ جیمز اول کی اجازت سے شائع ہوئی تھی یہ انجیل پوریٹن اور کالونیسٹ فرقم کے چرچ کی تنظیم نو سے متعلق سیاسی دباؤں کے تحت تحریر کرائی گئی تھی تو آپ ذرا سوچ سکتے ہیں انجیل جدید کی طرح انجیل قدیم یعنی اول ٹیسٹیمنٹ میں بھی حضرت عیسیٰ کے بعد کے عدوار میں رد و بدل کا عمل جاری رہا ان میں ایک قابل ذکر موقع سولوی صدی عیسیوی میں رونما ہوا جب پروٹیسٹنٹ ریفارمز کے دوران وہ تمام کتابیں جو عبرانی کی بجائے یونانی زبان میں تحریر ہوئی تھی ان کو انجیل قدیم سے خارج کر دیا گیا تھا مگر یہ اب بھی کیتولک انجیل میں اپوکریفہ کے نام سے موجود ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کی حاکمیت اعلیٰ کا تصور خدای پیغام کا واضح اور بنیادی تصور تھا جو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نے انسانیت تک پہنچایا تھا مگر حضرت عیسیٰ کے مقام میں ٹرنیٹی کے گمراہ کن نظریات کو شامل کر اللہ کے تصور وحدانیت کو پراغندہ کر دیا گیا ٹرنیٹی یا عقیدہ تسلیس کہتا ہے کہ خدای وجود تین ایک ہی جیسے عبدی یعنی کو ایٹرنل اور ایک ہی ماہیت یعنی کو سبسٹنشل کے نفوس پر مشتمل ہے یعنی باپ بیٹا حضرت تیسہ علیہ السلام اور مقدس روح تینوں افراد کا وجود الگ ہے لیکن ماہیت ایک ہی ہے بعد میں اس نظریہ تسلیس یعنی ٹرنیٹی کے بہت سے متزاد نظریات سامنے آگئے یعنی ایک تو نظریہ غلط تھائی پھر اس کے بعد بھی اس میں کئی قسم کی تبدیلیا بھی سے نون ٹرنیٹیرین ایریان بینیٹیرین بغیرہ بغیرہ کوئی دس کے قریب ایسے متزاد نظریات ہیں یہ نظریات تیسری صدی عیسوی میں احسائیت کا حصہ بنے کانسٹنٹائن کے احسائیت اپنا لینے کے بعد یہ سلطنت روم کی سیاسی جوڑ توڑ کی آلہ کار بن گئی یعنی پہلے عجیب و غریب قسم کے نظریات پھر یہ سیاست میں آگئی لہذا ان حالات کے بعد خالص عیسائیت کو ڈھونڈ لینا ناممکن ہو گیا تھا تو تو عزیز دوستو چھٹا احساس یہ تھا کہ استعماری طاقتوں اور ان کے مقامی آلہ کار اشرافیہ نے اپنے خلاف کسی بھی خدرے کا کلا کما کرنے کے لیے لوگوں کو ایک محذب معاشرے کے انسانی حقوق سے محروم رکھنے کے لیے انہیں وحشیانہ اور غیر انسانی طرز حکمرانی کے ذریعے مکمل طور پر دبا کر رکھا ہوا تھا جس کو سپریشن کہتے ہیں فکری ارتقاء بیداری اور شعوری حالات نے لوگوں میں ان حکمرانوں اور اشرافیہ کے ان غیر انسانی غیر فطری انداز فکر اور طریقہ حکمرانی کے خلاف رد عمل کو جنم دیا تھا ان کو معاشر نام ہمواریاں تقسیم کرو اور حکومت کرو کے فلسفہ سماجی نائنصافی ڈر اور خوف کی حکمرانی جیسی استباری چالوں اور حکمت عملی کا مکمل ادراک ہو چکا تھا تو ساتھا یہ کہ صدیوں پر محیط بیرونی حملوں بیرونی تسلط اور بڑھتے اوبیت تجارت کے رجحان نے مشرق اور مغرب کے معاشروں کو تہذیبی سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے قریب کر دیا تھا انسانی تہذیب کے عالمی سطح پر پھیلتے ہوئے محول میں ٹوٹ فوٹ کا شکار ابراہیمی مذاہب انسان کی بڑھتی ضروریات و معاملات کے لیے مناسب رہنمائی کرنے سے قاصر ہو چکے تھے لہٰذا ان حالات کے پیش نظر ابراہیمی مذاہب کی اصل روح کو زندہ کرنا اس کی تجدید کرنا ضروری ہو چکا تھا تاکہ انسان کو بدلتے حالات کی ضروریات کے مطابق مناسب رہنمائی حاصل ہو سکے اور عالمی سطح پر ترتیب پانے والے معاشرہ کو خدا وند کریم کی پہدانیت اور خدای اصول و قوائد سے روشناس کرایا جا سکے تو عزیز دوستو اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں آئندہ سیشن میں ہم اس صورتحال میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور انسانیت کی رہنمائی اور بہلائی کے لیے اللہ کریم کی طرف سے عطا کردہ منصب پر گفتگو کریں گے یہ پروگرام اردو اور اگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ انہیں idea foundation dot com dot pk کی ویب سائٹ یا اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی تحریری کا پیا idea foundation کی ویب سائٹ پر موجود ہیں پڑھنے کے شوقین دوست ان سے مستفید ہو سکتے ہیں اس پروگرام کا code number یاد رکھئے idea 1a r3 part 8 تمام دوستوں سے غزارش ہے کہ foundation کے یوٹیوب چینل کو subscribe ضرور کریں یہ آپ کی جانب سے اس مقصد عظیم میں بہت بڑی مدد ہوگی عزیز دوستوں بہت شکریہ اللہ حافظ